اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے حفظ و من میں رکھیں فوڈیز ریٹی میں آج ایک نئی ریسپی چکن افغانی کڑھائی کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی لا جواب اور بہت ہی مزیدار یہ چکن افغانی کڑھائی تیار ہوتی ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اگر میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں چکن افغانی کڑھائی کے انگریڈینٹس کی طرح چکن افغانی کڑھائی بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس چکن ہے جو کہ ایک کلو ہے اس کے لیے بڑے پیس ہے اس میں ہمیں دو ٹیبل سپون سکا چاہیے چار سے پانچ آپ ٹیماترٹ لیں گے اس کے بھی میں بھی پیسٹ بنا لوں گے اس کے علاوہ اس میں ایک ٹیبل سپون ادرکی پیسٹ ہے ایک بڑی پیالی بھر کے اس میں ہم دہی ڈالیں گے لیمو کا رس اور اس میں ایک ادرکی پیسٹ ہے جنجر ہے جیسے جولین کٹنگ میں ادرک کو کٹ گیا ہے ایک ٹیسپون اس کے اندر کالی میرچ ہے اور چوٹکی زردی رنگ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ دس سے بارہ ہری بچے ہیں جنہیں میں نے اس طرح سے اس کے کٹنگ کر لی ہے جتنا سپائسی کرنا چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں چونکہ پانی کڑھائی جو ہے وہ زیادہ سپائسی نہیں ہوتی اس لئے اس میں لانمش نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے کہ لیسن کے جوے ہیں جو کہ میں نے بیس تقریباً جو ہے کہ لیسن کے بڑے سائز کے جو ہے وہ جو بڑے ہیں ان کو درمیان سے کٹنگ کر لی ہے اس کی اس کے علاوہ اس کے اندر ایک جو ہے وہ ٹیسپون بھر کے میں نے نمک لیا ہے یہاں کڑھائی کے اندر اس وقت ہم سب سے پہلے اس کے اندر پیٹا تال دیں گے اس نے چکی زدی رنگ لیسن کے کھری جو تال دیں گے ادرکی تیرچ اور نمک تال دیں گے دو ٹیسپون بھر کے پیٹا تال دیں گے ان سب چیزوں کو اچھے طرح سے اس کے اندر مکس کر لیں گے چکن کو تھوڑی دیر کے لیے میں کبر کروں گے چکن کو اس میں پکانے کے بعد جو ہم نے چارہ در تماتے لیا ہے اس کی پیسٹ اس کے اندر ڈال دیں گے میں نے تماتے کی پیسٹ بنا لی ہے اس پیسٹ میں آپ پیسٹ چکن کو پکائیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہری ملچے بھی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہری ملچے بھی ڈال دیں گے اس کو میں کشنیت کے لیے کبر کر دیتیوں چکن تماتر کے پانی میں بہت اچھی طرح سے پکا ہے اس کو اسوہ تک پکائیں گے جب تک یہ چکن بلکل گل جائے چکن بہت اچھی طرح سے گل گیا ہے چکن بہت اچھی طرح سے گل گیا ہے تقریباً 20 منٹ میں یہ چکن اچھی طرح سے پکیا ہے اب اس کے اندر دہی ڈالیں گے دہی کے پانی میں اس کو میں تھوڑی کر تک پکاؤں گے اس کو ابھی تھکیں گے نہیں کیونکہ اس کا چکن جو ہے وہ گل گیا ہے اس کو اسی طرح سے دہی کے پانی میں پکا لیں گے تاکہ پانی اچھی طرح سے دہی کا خوشک ہو جائے تماتر کو اس میں دہی کے پانی میں چکن کو پکتے دیں گے ابھی میں اس کو کبر کر کے نہیں رکھوں گے کیونکہ چکن کر چکا ہے اس کو اسی طرح سے پکنے دیں گے یہاں فرائی پین میں آدھ کپ آئیل گرم ہو رہے ہیں اب اس گرم آئیل کو ہم چکن کے اندر ڈال دیں گے یہ گرم آئیل اس چکن پر ہائی کے اندر ڈال دیں گے ساتھی اس میں بلیک پیپر اور تھوڑی سی میں جنجر ڈال دوں گے اس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کڑھائی کو میں آپ پانچ منٹ کے لیے دھم پے رکھوں گے چکن کڑھائی بلکو تیار ہے پانچ منٹ تک میں نے اس کو دھم پے رکھ رہا ہے اب یہ بلکو تیار ہو چکی ہے اب میں اسے جو شپ کرتی ہوں افغانی چکن کڑھائی بلکو تیار ہے بہت ہی مازے دار بہت ہی لازیز یہ چکن کڑھائی ہوتی ہے جو کہ بہت تھوڑے انگریڈینٹس کے ساتھ تیار ہوتی ہے لیکن ذائقے میں بہت ہی لا جواب ہوتی ہے میری ہی ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک آئکن کو ضرور پرس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن مل سکیں